اللہ کا مہینہ محرم ہجری ورش کا پہلا مہینہ ہے یہ ان چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا علیک سر و شکتی مان اللہ نے اپنے اس قطن میں کیا ہے ان عدت الشہور اند اللہ اثنہ عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعت حرم یہ چار مہینے زلقادہ زلحجہ محرم اور رجب ہیں جیسا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیک کیا ہے اس مہینے کے مہان سمانوں میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سر و شکتی مان اللہ کے نام کے ساتھ جورا ہے اتہ اس کا آدر اوم سمان کرتے ہوئے اس مہینہ کو اللہ کا مہینہ محرم کہا ہے ابو حریدہ رضی اللہ عنہ سے ورنط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سروتم روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے تتہا فرض نماز کے بعد سروتم نماز رات کی نماز ہے اس مہان مہینے میں ان نیائی کو وشیش روپ سے ورجد کیا گیا ہے جیسے ان حرمت والے مہینوں میں اس کو نشید کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کی ویاکھیا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی نے ان میں سے چار مہینوں کو وشیش کر دیا اتہ اسے حرمت والا مہینہ قرار دیا تتہا اس کی حرمت کو مہان بنایا اس میں پاپ کرنے کو عدق سنگین بتایا ایوہم اس میں صد کرم کے پن کو بڑھا دیا اللہ کے مہینے محرم میں روزہ رکھنا سب سے اتمنفل کارج ہے ایوہم رمضان کے بعد سروشریشت روزہ یہی ہے حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرشن کیا گیا فرض نمازوں کے بعد سب سے اتمنفل نماز کونسی ہے تتہا رمضان کے بعد سروشریشت روزہ کونسا ہے تو آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے اتمنفل نماز بیچ رات کی نماز ہے تتہا رمضان کے بعد سروشریشت روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے